موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدیت ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اس سیریز میں ہم غامدی صاحب سے ان تئیس بنیادی اعتراضات اشکالات وہ سوالات جو غامدی صاحب کے نقطہ ہے نظر ان کے رجانات پر کی جاتے ہیں ایک ایک کر کے ایک ترتیب سے غامدی صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ان سے جان رہے ہیں کہ ان تمام سوالات اور ان تمام مسائل میں ان کی اپروچ کیا ہے اور ان تمام مشکلوں کو جو ان کے نقطہ نظر پر پیش آتی ہیں وہ کیسے حل کرتے ہیں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے ہم حاضر صاحب موجود ہیں جناب جعبید احمد غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج ایک نئے اعتراض ایک نئی الجھن ایک نئے اشکال کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے سوال پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس اشکال کا مختصر تعرف کرا دوں اور ایک جو خلاصہ ہے ہماری امت کے اندر رائش نقطہ نظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں غنا اور موسی کی ایک نیا اعتراض ہے جو غامدی صاحب کے افکار پر پیش کیا جاتا ہے اس نقطہ نظر پر پوری امت کا نقطہ نظر ایک طرف ہے اور کہاے جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے ایک بلکل مختلف منفرد اور الہیدہ نقطہ نظر اپنا لیا ہے وہ نقطہ نظر کیا ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں لحول حدیث کے الفاظ ہوں سورہ نجم کے اندر سامدون کی تعبیر ہو سورہ بنی اسرائیل میں سوتو شیطان کی تعبیر ہو یا پھر سورہ فرقان کے اندر لا شہدون الزور کے الفاظ ہوں صحابہ اکرام میں سے جل قدر صحابہ اکرام عبداللہ بن عباس جابر بن عبداللہ اسی طرح عبداللہ بن مسود بے تہاشا تابعین جیسے حسن بسری اکرمہ اسی طریقے سے سعید بن جبیر ان سب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے مراد موسیقی اور غنا ہے اور قرآن مجید کے یہ واضح اشارات ان کی حرمت کی بات کرتے ہیں حدیث کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب صحیح روایات بخاری اور مسلم تک میں نکل ہوئی ہیں جن میں نام لے کے موسیقی کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے ہم اگر اپنی امت کی علمی تاریخ پر نظر دولائیں تو فق کا سارا زخیرہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ ان الملاحی کل لہا حرام تمام کی تمام موسیقی اور غنا کی چیزیں آلات حرام ہیں یہاں تک لکھا ہے فقہہ نے کہ اگر چھڑی سے بھی کوئی ساز بجا کے گائے جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے یہ اختباس میں نے پیش کیا فقہہ ہنفی کی معرفت العرق کتاب ہدایہ سے یہ سارے چیزیں ہیں غامدی صاحب آغاز کرتے ہیں میں نے بہت سارے اشکالات اعتراضات آپ کے سامنے رکھے اس اعتراض پر گفتگو سے پہلے میں ایک عام بندہ مومن کا ذہن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں میں غامدی صاحب نے اختلاف کیا علمی اختلاف ہے فکری اختلاف ہے تحقیقی اختلاف ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس میں پوری امت کا مشرق سے لے کے مغرب تک اجماع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت ہے قرآن کے ارشادات ہیں صحابہ کا فہم ہے پوری امت کا اجماعی تعمل اس کے پیچھے کھڑا ہے حرام چیز تھی رسالت معافی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کبھی پوری زندگی ڈول طبلہ سارنگی صدار مزمار بانسری گٹار اس طرح کی کسی چیز کو نہ صرف اپنایا نہیں بلکہ اس تہذیب اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر اپنے نقطہ نظر کا اظہار بھی کیا میں جاننا یہ چاہتا ہوں آغاز میں کہ اس مسئلے میں آپ داخل کیوں ہوئے کیوں اختلاف پیدا کیا وہ آپ کا فکری سفر کیا ہے جس کے نتیجے میں موسیقی آپ کے نزدیک حلال ہو جاتی ہے میں اس سے پہلے حلال و حرام کے موضوع پر گفتو کر چکا یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اسی سیریز میں اسی سلسلہ اعتراضات میں ایک موضوع حلال و حرام کا بھی آیا ہے اور اس پر ہم نے ہر لحاظ سے گفتو کی میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں گے کہ اس سارے مسئلے میں میرے سوچنے کا انداز کیا ہے اور میں اگر کسی معاملے میں کوئی جزوی اختلاف کر رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا بنی گئے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ ہمارے دین کے مشمولات کا اس کے کانٹنٹ کا اس کے محتویات کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک تو عبادات ہے جن کو ہم مراسمِ عبودیت کہتے ہیں جیسے ہماری نماز ہے جیسے روزہ ہے جیسے حج و عمرہ ہے دوسری چیز کیا ہے کثیرِ بدن کے احکام یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنا تذکیہ کریں اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں اس پاکیزگی کی پدا بدن کی پاکیزگی سے ہوتی ہے اور ہمارے دین میں بہت سے احکام اسی چیز کو سامنے رکھ کر دیئے گئے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ کسی حلال حرام کا کوئی سوال نہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے عبادات میں کسی حلت و حرمت کا کوئی سوال نہیں ہے حلت و حرمت کی بحث دین کے محتویات میں دو عبواب سے متعلق ہوتی ہے ایک کھانے پینے کی چیزیں دوسرے اخلاقیات ٹھیک کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائے سرام ہیں درست یعنی یہ اصول بیان کر دینے کے بعد ہی یہ بتایا ہے کہ ان کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے اور اس میں خاص طور پر وہ چیزیں موضوع بحث بنی ہیں جن سے متعلق کوئی اشتباہ ہو سکتا تھا کوئی بحث ہو سکتی تھی لوگ اختلاف کر سکتے تھے قرآن مجید نے ان کو پھر باقاعدہ شمار کر کے بتا دیا کہ یہ چار چیزیں ہیں جو طیبات سمجھی جا سکتی تھی ان کو طیبات خیال کر کے لوگ کھا سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے پھر جو علت کار فرما ہے یعنی رچس کی علت کہ کوئی چیز خبیص ہے اور دوسرے یہ کہ کسی چیز کو فسق لاحق ہو گیا ہے یعنی اس کو حاصل کرنے کا طریقہ فاسقانہ اختیار کر لیا گیا ہے اس کا سورہ مائدہ میں اطلاق کر کے بھی بتا دیا اور اس طرح گویا یہ باب پائے تکمیل کو پہنچ کے اخلاقیات کے باب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ اس میں حرمتوں کے اصول کیا ہے چنانچہ ہم سورہ آراف کی آیت 31, 32, 33 پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور میں پھر یہ ارز کروں گا کہ یہاں چونکہ اس پوری بات کو دہرانا ممکن نہیں ہے اس لیے جو لوگ اس میں اشکال محسوس کریں وہ ایک مرتبہ حلال و حرام کے موضوع پر وہ پوری بحث سن لیں اصولی گفتگو ہے وہ اصولی گفتگو ہے اس سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حلال و حرام کے باب میں صحیح اپروچ کیا ہونا چاہیے اور قرآن مجید میں اس میں کیا معالم طے کر دیئے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہی مفتگو کی جا سکتی اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر یہ تصریف فرمائی ہے کہ طیبات حلال ہیں اس وجہ سے وہاں تو خبائص کی بحث ہر شخص جانتا ہے لیکن اخلاقیات میں یہ صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ میں نے صرف پانچ چیزیں حرام کی اور ان کو باقاعدہ طریقے سے انہی انداز میں اسی اسلوب میں اسی طرح گن کر بتا دیا ہے اس میں یہ کہا ہے پانچوں چیزیں گنوا دیں ہیں اور اس اسلوب میں گنوا دیں ہیں کہ پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے یعنی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کل اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دیں اس میں صرف یہ چیزیں کے الفاظ ہیں انما حرم ربی وہ چیزیں کیا ہیں ان میں سے پہلی چیز فواہش ہے دوسری چیز حق تلفی ہے اسم جس کو کہا جاتا ہے تیسری چیز البغی بغیر الحق ہے یعنی بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے کسی کی جان کے خلاف کسی کے مال کے خلاف کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کیا جائے چوتھی چیز شرک ہے اور پانچویں چیز بدد ہے یعنی یہ کہ آدمی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات بنصوب کر دے اللہ تعالیٰ پر افترا کرے اور یہ کہے کہ یہ اللہ کا دین ہے ٹھیک تو اس طریقے سے حلال و حرام سے متعلق بنیاد فراہم کر دی جئی ہے یہ قرآن مجیز نے پہلا معاملہ کیا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن جب اللہ کی کتاب کی حصیت سے اپنے وجود پر استضلال کرتا ہے یعنی جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کیا میعرات ہیں جن پر تم پرک کر دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس میں بہت سی چیزیں بیان کرتا ہے ایک بڑی چیز اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی یا اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتی تو تم اس میں تضادات دیکھتے تناقضات دیکھتے اس کے اندر فکر و خیال کہ یہ ہماہنگی نہ ہوتی جو اب تم دیکھتے ہو یعنی یہاں ایسے نہ ہوتا کہ جیسے ایک بیج ہے تو خمریزی کر دی گئی ہے اس سے ایک کومپل نکلی ہے اس سے تناہ آگے بڑا ہے اس سے پھر آہستہ آہستہ برگوبار آنا شروع ہوئے ہیں یہ طریقہ نہ ہوتا اور تم اس پورے دین کو اس کی جامعیت کے ساتھ ایک ایک چیز کو آپس میں رب پیدا کیے ہوئے نہ دیکھتے یہ خود قرآن نے میار بتایا ہے اب ظاہر ہے کہ جب وہ ایک مقام پر یہ بتا دیتا ہے کہ حلت و حرمت کی بنیادیں یہ ہیں تو پھر جہاں کہیں کوئی دوسری چیز زیرے بحث آئے گی اسی میار پر اور اسی اصول پر دیکھی جائے گی یعنی یہ پہلی بات ہے اسی کو میں نے واضح کیا تھا اس موقع کے اوپر یہاں خلاصہ ہی کر سکتا تھا میں کیونکہ نئی بحث شروع ہو رہی ہے میں پھر ارز کروں گا کہ وہ لوگ جو اس پوری بات کو اصول کی حیثیت سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ اسی سیریز میں حلال و حرام کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے اس کو دوبارہ سنیں یعنی اس موضوع پر میرے نکتہ نظر کو سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں کہاں سے اپروش کرتا ہوں یہ بنیادی بات واضح ہوئی اب اس بنیادی بات کے واضح ہو جانے کے بعد جہاں کہیں بھی کوئی حرمت بیان ہوگی جہاں کہیں بھی کسی چیز سے کو ممنوع قرار دیا جائے گا جہاں کسی چیز سے روکا جائے گا وہاں انہی بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم ان کو سمجھنے کی صحیح کریں یہ تو قرآن مجید کی ہدایت کا لازمی تقاضہ ہے اس سے مختلف کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید نے جب ایک چیز کو اصول کے طور پر واضح کر دیا ہے تو اس کے بعد میں یا آپ اس سے انحراف نہیں کر سکتے لیکن کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اصول اپنی جگہ لیکن اگر اللہ کی کتاب کسی دوسرے مقام پر نہایت واضح لفظوں میں یہ بتا دیتی ہے کہ فلان چیز ممنوع ہے پھر پہلے تو ہم امتصال امر کریں گے نا اس کو مانیں گے اس کے بعد دونوں چیزوں کا باہمی رب تلاش کرتے رہے لائر ہے کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نے دوسرے مقام پر یہ واضح کر دیا کہ یہ یہ چیزیں کھانے پینے کی ممنوع قرار دی گئی ہیں اب اگر کسی شخص کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اصول تو یہ تھا کہ طیبات سب کے سب حلال ہیں اور خبائص ممنوع ہیں یہ جو قرآن مجید نے فلا مقام پر ایک چیز کو ممنوع قرار دے دیا ہے یہ تو بظاہر من جملہ طیبات ہے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بیانات میں یعنی اصول میں اور اس اصول کے اطلاق میں ایک طرح کا تضاد پیدا ہوگی تو کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے اس لیے کہ بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی جو کھانے پینے سے مطلق ہیں خور و روش سے مطلق ہیں ان خرمت بیان کر دی اسی طرح جیسے یہاں خرمت کے اصول بیان کیے گئے ہیں ایک دوسری جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے ممنوع ہیں کہ ان سے تم نکاح کرو بہنیں ممنوع ہیں اب کوئی آدمی ان کے باہمی رب کے بارے میں گفتو کر سکتا ہے کہ اس ممانعت کی وجہ کیا ہے آپ بتائیں گے لیکن چونکہ سراحت سے ایک حرمت بیان کر دی گئی ہے تو امتصالِ عمر کریں گے اللہ کے حکم کو مانیں گے اس سے سرِ موئن حراف نہیں کریں گے اور باہمی رب کو سمجھنے کی صحیح کریں گے اس پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز قرآنِ مجید میں نظر آ گئی یعنی جیسے میں نے یہ مثالیں دیں کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حرمت حلت کے اصول بیان کر دی یہ بتا دیا کہ حلت و حرمت اگر کہیں کھانے پینے کی چیزوں میں ہوگی تو اصول کیا ہے تیبات حلال ہے اور خبائص ممنوع اسی طرح سے تمام اخلاقی حرمتوں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ وہ یہ پانچ چیزیں ہو سکتی ہیں یہ گویا اصول ہیں حرمت کے اب ان اصولوں کے برخلاف کوئی چیز سامنے آنی چاہیے یعنی ہم جب قرآنِ مجید کو پڑھیں اور اس میں کسی مقام کے اوپر واضح طریقے پر جیسے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو بارے لیے مردار حرام ہے یا جس طرح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر حرام ہے یا جس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ دمِ مصفو حرام ہے یا جیسے میں نے دوسری مثالیں دیں اس طرح کیا موسیقی اور گناہ کے بارے میں بھی کہیں کچھ لکھا ہوا ہے یعنی الفاظ میں لفظوں میں آگیا ہوئی یہ کہا گیا ہو کہ یہ ممنوع ہے یہ کہا گیا ہو کہ یہ حرام ہے یہ کہا گیا ہو کہ اس کے قریب مت جانا زنا کے بارے میں یہی اسلوب اختیار کیا نا لا تقرب الزنا یعنی حرمت کو بیان کرنے کے لیے یا ممانت کو بیان کرنے کے لیے جو اسالیب قرآنِ مجید اختیار کرتا ہے ان اسالیب میں کسی مقام پر قرآنِ مجید میں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں یہ لکھا ہوا موجود ہے جیسے شراب کو حرام قرار دیا گیا شراب کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ وہاں قرآنِ مجید نے برائراث گفت کو نہیں کی بلکہ لوگوں نے پوچھا ہے لوگوں نے پوچھا تو یہ بتا دیا کہ اس کے بارے میں تو کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے یہ رچ سم من عملی شیطان یعنی شراب کے بارے میں بھی بتا دیا اور جوے کے بارے میں بھی بتا دیا سراحت کے ساتھ یہ بات مازے کر دی کیا اس طرح کی کوئی ٹیز یعنی اگر آپ سورہ فاتح سے قرآنِ مجید کو پڑھنا شروع کریں اور سورہ ناس تک پڑھتے چلے جائیں تو کیا کسی مقام پر ایسی کوئی چیز ہے یہ جتنے حوالے آپ نے دیا ان میں سے ایک ایک پر ہم گفت کو کریں گے لیکن کیا ان میں برائراث زنا کا لفظ استعمال کر کے موسیقی کا لفظ استعمال کر کے یا یہ کہہ کر کہ ان کے قریب نہ جاؤ یا یہ کہہ کر کہ یہ حرام ہے یا یہ کہہ کر کہ یہ اجتناب کرو ایسی کوئی آیت کبھی قرآنِ مجید میں نظر آئی قرآنِ مجید میں کوئی مقام ایسا ہے جس کا حوالہ دیا جا سکے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت آپ حرمت اور حلت کا فتوہ دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو اس کو اس سراحت سے بیان ہونا چاہیے یعنی دو بنیادی چیزیں پیش نظر رکھئے جب اللہ کی کتاب ایک مقام پر حلت اور حرمت کے اصول بیان کر دے تو اس کا کوئی دوسرا بیان ہر عالم کا کام ہے وہ بتائے کہ اگر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ پانچ ہی چیزیں ممنوع ہیں اور دوسری جگہ کوئی چیز اس سے مختلف بیان ہو رہی ہے تو کیا بجائے ہو سکے اگر بیان ہو رہی ہے میں نے ارز کیا نا کہ یہ سوال ہر جگہ ہوگا تو پہلی چیز جو حلت اور حرمت کے بارے میں گفتو کرتے ہوئے ہر صاحب علم کو ملحوظ رکھنی چاہیے اور ہر شخص کو پوچھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں حلت اور حرمت کے لیے جو قائدہ بیان کر دیا ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے فلان بار اور دوسری چیز یہ کہ سوال اس وقت پیدا ہوگا جب کسی چیز کو برائے راست برائے راست علال اطلاق اسی طرح بیان کیا جائے گا جیسے میں نے مثالیں یعنی حرمت علیکم المیتہ یا شراب کے بارے میں کہا رجس منمل الشیطان فشت نبو ہو یا اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں ایک پوری فرست بیان کر دی کہ یہ رشتے تمہارے لیے ممنوع قرار دیئے گئے کیا قرآن مجید نے اس طرح کا اسلوب کہیں اختیار کیا ہے آخر اللہ کی کتاب ہے نا یہ جو آپ نے تقریر فرمائی کہ یہ آخری درجے کی حرام چیز ہے اور ایک متلکن حرام چیز ہے اس متلکن حرام چیز کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے یہ سریع اسلوب کہیں اختیار کیا ہے یہ بات کہیں کہی ہے میں پھر ارض کر رہا ہوں کہ جن آیات سے استضلال کیا جاتا ہے وہ بلواسطہ استضلال ہے انڈائریکٹ اس بلواسطہ استضلال کی حقیقت میں آگے جا کے بیان کروں گا ایک موقع پر کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے جو صحیح استضلال کے طریقے ہیں ان کی بنیاد پر چیز کو سمجھا جائے اس کے بعد جو اعتراضات اس پر پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو لے لیں گے وہ اعتراضات اگر کسی روایت کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بھی لے لیں گے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر بات کرنی پڑے گی اس کے سوا اگر کوئی اپروچ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ اپروچ نہ صرف یہ کہ دین کی بنیادوں کو اپنی جگہ سے اٹھا دیتا ہے بلکہ جو کنسسٹنسی جو ربط جو ہماہنگی پورے دین میں ہونی چاہیے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس طرح کے بلواسطہ استدلالات کے نتیجے میں اپنی ایک فکر مناتے چلے جاتے ہیں بلواسطہ استدلال کیسے ہوتا ہے بلواسطہ استدلال کی نویت کیا ہے حرمتیں اس پہلو سے کیسے ہوتی ہیں ان پر میں بھی گفتوں کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس بنیاد کو اس کے آخری درجہ میں سمجھ دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس نے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں اور یہ دیکھئے کہ کس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے یعنی تمام کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ایک بنیاد ایک میارہ پسام میں رکھ دیا کہ یہ بات حلال ہیں اور سب خواہص ممنوع ہیں اور اخلاقیات کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ یہ پانچ ہی چیزیں ہیں جو ممنوع قرار دی گئی ہیں آپ ان پانچ چیزوں پر غور کریں وہ پانچ چیزیں اصول ہیں یعنی ظاہر ہے جب کہا جائے گا حق تلفی ممنوع ہے تو حق تلفی کی دسیوں صورتیں دنیا میں موجود ہوں گی اور اس میں انسان پر اعتماد کیا گیا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ حق تلفی کیا ہوتی ہے اس کو معلوم ہے کہ جان مال عبرو کے خلاف ذاتی کسے کہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ شرک کیا ہے اور پھر شرک کی جگہ جگہ وضاحت کر دیئے اور اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ انہ شرک لظلم نظیم یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر اب آپ یہ بتائیں گے کہ فلاں جگہ پر فلاں حرمت بیان ہوئی ہے اور اس کا باہمی ربط یہ ہے تاہم اگر وہ اس طریقے سے بیان ہوئی ہو جس طرح کہ میں نے بعض حرمتوں کی مثال دی ہے تو پھر آپ کا یہ مطالبہ صحیح ہوگا کہ اللہ نے ایک مقام پر ایک بات بیان کر دی ہے ہم امتصالِ عمر میں اس سے اجتناب کریں گے لوگوں کو بھی کہیں گے کہ یہ حرام ہے اس کے بعد اس کا باہمی ربط سمجھتے رہیں گے یہاں دونوں ہی باتیں موجود نہیں یعنی باہمی ربط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے کہیں برائے رازت اس کو بیانی نہیں کیا کسی جگہ بھی بیان نہیں کیا اور جب بیانی نہیں کیا ہے تو اس کے بعد ربط کہاں تلاش کرنا ہے اور اگر بلواستہ کوئی چیز ہے تو بلواستہ چیز کو اصول سے ہٹ کر آپ کیسے بان سکتے جو اصول واضح کر دیے گئے ہیں یعنی اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور اب طیبات میں کسی چیز کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ آج حرام ہو گئی ہے یا میں بلواستہ استدلال کے ذریعے سے اس کو حرام کر رہا ہوں فلاں سبزی یا فلاں کھانے کی چیز ممنوع ہے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ قرآن نے جو اصول بیان کیا حلت و حرمت کا اس سے آپ کے استثمبات کا باہمی ربط کیا ہے یعنی اگر تو اللہ تعالی نے برائے راست کسی بات کو بیان کر دیا ہے تو اس میں تو میں پہلے امتصال عمر کروں گا پہلے سر جھکا دوں گا پہلے اس کو ممنوع سمجھ لوں گا پہلے اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤں گا اس کے بعد باہمی ربط تلاش کروں گا لیکن اگر آپ استثمبات کر رہے ہیں یا کسی چیز سے بلواستہ استخراج کر رہے ہیں یا اپنے فہم کو بیان کر رہے ہیں تو پہلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو اللہ تعالی نے اس کے لیے اصول بیان کی ہے ان کا باہمی ربط طرح بتا دی یعنی آپ مجھے آپ بتائیے کہ یہ کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں یعنی غنا اور موسیقی یہ خور و نوش کی چیز تو نہیں ہے اس لیے یہاں تیبات اور خواہ اس کی بحث تو ہوگی نہیں یہاں بحث ہونی ہے اخلاقی اصولوں کی اخلاقی اصولوں کے بارے میں وہ پانچوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں تو کیا غنا اور موسیقی فاحشہ ہے کیا وہ کسی کی حق تلفی ہے کیا وہ کسی کی جانمال عبرو کے خلاف زیادتی ہے کیا وہ شرک ہے کیا وہ بدت ہے یہ ساری چیزیں پھر میں معلوم کروں گا آپ سے پوچھوں گا تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے جو میرے اپروچ میں ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اپنی حکمت اور اپنے فلسفے کے لحاظ سے وہ اس طرح کسی بات کو بیان کرتی ہے یعنی وہ اس کے مبادی بیان کرے گی اس کے اصول بیان کرے گی ان اصولوں کا اطلاق کر کے پھر کہیں کہیں کوئی فرست بھی آپ کے سامنے رکھ دے گی اور پھر اس کے باہمی رب کے ساتھ یہ بتائے گی کہ اس چیز کو کیوں ممنوع قرار دیا گیا چنانچہ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں اللہ تعالی نے جب طیبات سب کے سب حلال ہیں اور خبائش سب حرام ہے یہ کہہ دیا اور طیبات سمجھی جانے والی بعض چیزوں کے بارے میں اپنا فتوہ ارشاد فرمایا سورہ انام میں یا سورہ بکرہ میں یا سورہ نال میں تینوں جگہ بیان ہوئے سورہ مائدہ میں تو اس کی پھر اطلاقی مضاحت کی ہے تو اس کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ یہ کیوں ممنوع ہے یعنی ان کا خبص بھی واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ان میں سے جو پہلی تین چیزیں ہیں یہ رجس ہیں یہ سرہ سر نجاست ہیں اور آخری چیز کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں خود اس گوشت کو حاصل کرنے والا فس کا ارتکاب کر رہا ہے اللہ کی نافربانی کا ارتکاب کر رہا ہے اس لیے جب ممنوع ہو گیا ہے تو دیکھئے اس طرح سے قرآن مجید اپنے فلسفہ و حکمت کو اپنے مبادی کو اپنے اصول کو سامنے رکھ کر چیزوں پر اس کا اطلاق کرتا ہے ٹھیک تو میں نے یہ ارس کیا کہ قرآن مجید میں آپ شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھ جائیے کسی مقام پر آپ کو گناہ اور موسیقی کی حرمت کے بارے میں ایک لفظ بھی برائے راست نہیں ملے گی یعنی برائے راست کے میں نے تو ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ ہوں گے اس میں بتایا جائے گا وہ یہ کہے گا اس چیز سے اجتناب کرو اس طرح بیان کر دے گا وہ یہ کہے گا اس چیز کے قریب نہ جاؤ اس طرح بیان کر دے گا وہ یہ بیان کرے گا اور اس کے بعد کہے گا اس کا اطلاق کر کے بتا دے گا تو وہ اس طریقے سے پہلے کسی چیز کو بیان کرے گا اس کے بعد یہ بتائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے پھر یہ بتائے گا کہ اس حقیقت کی بنا پر یہ کیوں حرام ہے اور یہ کیوں حلال ہے اور ہمیں قرآن مجید میں سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ نہ اپنی طرف سے کسی شخص کو ہلت کے فتوے دینے چاہیے ان چیزوں کے بارے میں جن کی حرمت اللہ کے ہاتھ ہے اور نہ اپنی طرف سے quemت کے فتوے دینے چاہیے ان چیزوں کے بارے میں جن کی حلت اللہ کے ہاتھ ہے تو ظاہر ہے کہ جب صورتحال یہ ہے تو اب میرا یا آپ کا استمباد میرا یا آپ کا استخراج کسی بڑے سے بڑے صاحب علم کی رائے بھی یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ قرآن مجید کے ان اصول کے سامنے اس پر اصرار کیا ہے یہ اصول تو واضح ہوا اور بڑا اہم اصول ہے جس کی روشنی میں ہم نے ساری چیزوں کو دیکھنا اس پر ایک سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ اکرام کروئی تھا وہ تو سمینا و عطانہ کا تھا جو کچھ کہا گیا سنا اور اس پر عمل درامت شروع ہو گیا اگر یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں رب کو تلاش کریں گے تو اس پر تو پھر نتیجہ نکلے گا کہ ہم وہ اطاعت کا جو پیرڈائم ہے اس سے نکل کے ایک فکری بحثیں ہیں اور ایک اپنی تخلیقی سفر ہے اپنی دریافت ہے اس میں چل جاتے ہیں دین کا مطالبہ تو بندہ مومن سے کہا جاتا ہے کہ اس سے مختلف ہے یہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں میں نے ابھی ارس کیا کہ اگر صورتحال یہ ہوتی کہ قرآن مجید نے ایک بقام پر اصول بیان کر دیئے یا ایک جگہ یہ بات بطور اصول کہ دی کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائس حرام ہیں اور آگے پھر متعین طور پر کسی حرمت کا ذکر کر دی ہے کسی لئے تو میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید کسی بقام پر الحمد سے الناس تک یہ کہتا ہے کہ غنا ممنوع ہے موسیقی ممنوع ہے اگر کسی جگہ پر یہ کہتا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو رجسم من عملی شیطان ہے اس طرح کا کوئی بیان قرآن مجید میں کہیں ملتا ہے ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلان چیز حرام ہے تو کس چیز میں امتصال عمر کیا جائے اللہ تعالیٰ کی بات پہلے سامنے تو آنی چاہیے حقوب تو سامنے آنا چاہیے اس لئے میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ کوئی چیز اس طرح کہی جاتی اس میں ہم پہلے مانتے پہلے سر جھکاتے پہلے اس پر عمل پیرا ہوتے اس کے بعد رب تلاش کرتے یہاں وہ بات ہی نہیں کہی گئی یعنی پورا قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی آپ پڑھ کر نہیں بتا سکتے کہ جس میں اس طرح جیسے کہ حرمتیں بیان کی جاتی ہیں غنا اور موسیقی کی حرمت بیان کی گئی ہو اس کی ممانت پر کوئی بات کی گئی ہو اس سے اجتناب کے لئے کہا گیا ہو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو کہیں نہیں ملتی تو سر کس کے سامنے دکھایا جائے گا اداعت کس چیز کی کی جائے گی یہ استمباد کے موضوعات ہیں جن پر میں نے ارز کیا کہ آگے چل کے گفتگو کریں اس کے بعد اب آگے بڑھئے اور یہ دیکھئے کہ قرآن مجید میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے میں جب اس طرح کی بات کرتا ہوں تو فوری طور پر یہ کہا جاتا ہے کیا سارا دین قرآن مجید میں ہے حدیثوں میں بھی باتیں بیان ہوئی ہیں تو اس وجہ سے اب آئیے ذرا ایک نظر اس کے اوپر بھی ڈال لی حدیث کے بارے میں پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دین میں کسی مستقل بزاد حکم کا ماخذ ہوئی نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ جو دین وہ لے کر آئے ہے اس کا آخری درجے میں ابلاغ کر دیں اس کو ہر شخص تک پہنچا دیں چنانچہ قرآن مجید بھی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صحابہ کو پڑھ کر سنایا اور صحابہ کرام کی پوری جماعت نے اس کو آگے منتقل کیا یہی صورتحال سنت کے بارے میں ہوئی یعنی وہ چیزیں جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی آگے منتقل کی ہیں یا اپنی طرف سے کوئی چیز سنت کے طور پر جاری کی ہے وہ اسی طرح ایک ایک شخص کو بتائی گئیں اس پر صحابہ کا اجماع واقع ہوا صحابہ نے اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کیا مسلمان امت بھی اسی طرح اتفاق سے اس کو آگے منتقل کر رہی ہے روایتوں کے بارے میں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں یا فنی اسطلاح میں اخبار آہات کہتے ہیں میں بار بار یہ ارز کر چکا ہوں کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہی نہیں اس میں تو یہ ہوا ہے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص ملا ہے کسی نے کوئی سوال کیا ہے کسی نے کوئی بات پوچھی ہے کسی نے آپ کو دیکھا ہے اور اس نے وہ بات آگے روایت کر لی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا کہ یا وہ تفہیم و تبین ہوں گی یا رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کا بیان ہو یعنی وہ چیز جو قرآن میں بیان ہو چکی وہ چیز جو سنت میں واضح کر دی گئی اس کی تفہیم کی جائے گی اسے سمجھایا جائے گا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر سمجھا رہے ہیں کسی سوال کے جواب میں کسی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں تفہیم و تبین اور یا کیا ہوگا کہ وہ دین جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے قرآن و سنت میں جس دین کو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جاری کر دیا ہے اس پر عمل کا بیان ہوگا یعنی یہ بتایا جائے گا کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز جو آپ نے ایک سنت کی حیثیت سے جاری کر دی میں نے دیکھا کہ آپ وہ نماز اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو یہ اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے اس میں کوئی نئی چیز کوئی مستقل بزاد چیز ہوتی نہیں لیکن آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک اصول کی بات ہوئی اسی طریقے سے کیا کوئی چیز موجود ہے تو میں آپ سے اسی طرح کا سوال پوچھتا ہوں قرآن مجید کے بارے میں میں نے بار بار یہ آپ کے سامنے بات رکھی اور آپ سے بھی پوچھا کہ سارا زخیرہ آپ کی نظر میں ہوگا یہ بتا دیجئے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں برائے راست جیسے حرمت کو بیان کیا جاتا ہے ممانت کو بیان کیا جاتا ہے غنا اور موسیقی کے بارے میں قرآن نے کچھ کہا ہے آپ اطراف کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہی صورت ہے الحدیث کی بھی حدیث کے پورے زخیرے پر آپ ایک نظر ڈال لیں ہم نے اس پر کام کیا ہے اس وقت غنا اور موسیقی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ سب کی سب ہمارے کام کے بعد شائع ہو چکی ہیں ان روایتوں پر ایک نظر ڈال لیجئے اس میں تمام صحیح اور حسن روایتیں جمع کر دی گئی وہ محدثینی کے طریقے پر جمع کی گئی کسی دوسری کتاب کو اٹھا لیجئے جس میں صحیح اور حسن روایتیں جمع کی گئی ہوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے نیچے کوئی روایت قابل استدلال نہیں ہوتی ان سب کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے اور پھر وہی سوال میں کروں گا کہ کیا کسی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے یعنی مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کسی سوال کے جواب میں کسی کو تنبیح کرتے ہوئے کسی کو کوئی چیز بتاتے ہوئے یہ کہا ہو کہ فلان چیز حرام ہے یعنی گناہ اور موسیقی کی حرمت بیان کی گئی ہو اور وہی الفاظوں اس کے قریب مک جاؤ یہ شیطانی عمل ہے اس کو اختیار نہ کرو اس طرح کی کوئی چیز کہیں کسی روایت کے اندر ملتی ہے آپ اسی طریقے سے ایک نظر روایتوں پر بھی ڈال کے دیکھ لیجئے آپ کو کہیں یہ چیز نہیں ملے گی اس لیے امتصال عمر کا تو سوال ہی ختم ہو گیا یعنی یہ بات کہ گناہ اور موسیقی کو قرآن مجید میں ممنوع قرار دیا ہے جس طرح کے چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہیں یا کسی حدیث میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گناہ اور موسیقی ممنوع ہے آپ نے فرمایا گناہ اور موسیقی کے قریب نہ جاؤ آپ نے فرمایا گناہ اور موسیقی شیطانی کام ہے اس سے اجتناب کرو اس طرح کی کوئی چیز کسی روایت میں کہیں بیان ہوئی روایات کی صورت بھی وہی ہے کہ اس میں بعض واقعات روایت کیے گئے ہیں ان سے آپ استنباد کر رہے ہیں کسی موقع پر کوئی تفسرہ ہوا ہے کسی معاملے پر اس کو آپ وجہ استدلال بنا رہے ہیں میں جس طریقے سے ایک ایک قرآن کی آیت کو لے کر جس سے استدلال کیا جاتا ہے آگے یہ بتاؤں گا کہ وہاں کیا بات کہی گئی ہے اور استدلال کیا کیا جا رہا ہے اور اصل میں مضمون کیا ہے اسی طرح ایک ایک روایت کو لوں گا اور آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں اس میں کیا بات کہی گئی ہے اس کا محل کیا ہے اس کا موقع کیا ہے یہ بات کس پس منظر میں کہی گئی ہے اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں وہ سب کو تجزیہ کر دیں ٹھیک تو میری پہلی بات یہ ہے کہ نہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کوئی ایک لفظ اس معاملے میں برائے رافت کہا گیا ہے اور نہ کسی حدیث میں کوئی ایک لفظ کہا گیا ہے اب آپ خود یہاں رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ فلان چیز حرام مطلق فلان چیز کے قریب نہیں جایا جا سکتا فلان چیز کو اللہ تعالیٰ نے مملو قرار دے دیا ہے اس کے لیے کیا فلواکہ اسی طرح کا استنباتی استضلال ہوتا ہے کیا حرمتوں کو ایسے بیان کیا جاتا ہے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہی طریقہ ہونا چاہیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک قالب علم کی حیثیت سے میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب میں نے اس کے بارے میں اپنا نکتہ نظر بیان کیا تو جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ دی جاتی جواب میں کوئی حدیث پڑھ دی جاتی جس میں سراحت سے یہ بات بیان ہوئی آپ کو کہیں سامدون سے اور کہیں آپ کو یشتری سے اور کہیں آپ کو فلان سے اور فلان سے استدلال کیوں کرنا پڑا خود سوچئے یہ بات کہ قرآن مجید ہو یا حدیث ہو اس میں جب کوئی چیز بلواستہ زیر بیس آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے استمباد کا موضوع بنانا چاہیے یہ سب چیزیں بجائے خود بڑے تدبر کا تقاضی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کو ممنوع قرار دینا چاہتے ہیں اس سے روک دینا چاہتے ہیں دو ہی صورتیں ہوں گی یا اس کو بالکل برائے راست بیان کریں گے اور یا جو اصول وہ بیان کریں گے اس کا اس پر اطلاق ہوگا ٹھیک تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ برائے راست بیان تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اصول کے اطلاق کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک ایک چیز پر میں نے یہ سوال کیا تھا کیا گناہ اور موسیقی فاہشہ ہے یا گناہ اور موسیقی اسم یعنی حق تلفی ہے یا گناہ اور موسیقی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے یا گناہ اور موسیقی شرک ہے یا گناہ اور موسیقی دین میں کوئی چیز داخل کرنا ہے بیدت بنا کے ان میں سے کونسی چیز ہے تو اصول کا اطلاق ہوگا یہ بھی اللہ کی بیان کردہ حرمت ہوگی جیسے میں نے مثال کے طور پر بتایا کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ حق تلفی ممنوع ہے تو حق تلفی کی دس قسموں پر اس کا اطلاق ہوگا وہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیثوں میں فرمائیں گے وہ علماء بھی آپ کے سامنے رکھیں گے وہ اشتہاد کی بنیاد بھی بنے گا اس پر تنبی بھی کی جائے گی اور یا اللہ نے برائے راست بیان کیا ہوگا تو اس میں مجھے دونوں اعتبارات سے بتا دیجئے کہ کیا قرآن بجید میں کیا کسی حدیث میں برائے راست موسیقی یا گناہ کی حرمت ممانت کراہت بیان ہوئی ہے برائے راست یعنی یہی کہا ہو کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے اس کے قریب نہ جاؤ یعنی میں حرمت کی بات نہیں کر رہا ہوں اس سے نیچے آ جائیے اس طرح کے کوئی الفاظ بھی کہیں قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں ملتے ہیں اور اگر یہ نہیں تو پھر وہی ارز کروں گا کہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں کیا ان کا اطلاق ہو گیا ہے یعنی وہ پانچوں چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے کسی کو اٹھا کر بتا دیا گیا ہے کہ یہ دیکھی یہ تو سریح حق تلفی ہے یہ تو سریح جان مال عبرو کے خلاف زیادتی ہے یہ تو سریح شرک ہے یہ چیز تو بدت ہے اس طرح کی کوئی بات ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس موضوع پر جو ہمارے ہاں طریقے گفتگو اختیار کیا جاتا ہے میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ اس کی اصلاح کی جائے ٹھیک یعنی جو چیزیں استنباتی ہوتی ہیں جن چیزوں کے بارے میں گفتگو کی کنجائش ہوتی ہے جن چیزوں میں آپ اس طرح کا استضلال کرتے ہیں کہ دیکھئے جو فلان بات کہی ہے اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو جس چیز سے آپ استضلال کر رہے ہیں بات کو وہاں تک محدود رکھیے اس سے آگے بڑھ کر اس طرح کے بیانات دینا کہ فلان چیز ممنوع ہو گئی اور فلان چیز حرام ہو گئی اور فلان چیز کے قریب مت جاؤ یہ اپنی طرف سے دین بنانا ہے میں اس کی جسارت نہیں کر سکتا ٹھیک آم صاحب ایک مطلب مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص مثلاً کسی آیت سے اصولی طور پر میں ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں سے ایک نتیجہ خص کرتا ہے اس کو ایک اشارہ ملتا ہے ایک استنبات کرتا ہے ایک اس کا فکری سفر ہے کسی لفظ سے اس نے کر لیا تو اب نتیجے کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کو عالم تو ہی بتائے گا کہ میرے فکر کے نتیجے میں یہ چیز اب جائز نہیں رہی اب جائز نہیں رہی تو ممنوع ہو گئی ممنوع نہیں ہے تو حرام ہو گئی تو کہا تو ہی جائے گا تو کسی کا استنبات بھی ہو تو نتیجے کے لحاظ سے تو وہ حرمت میں چلا جائے گا میں تو بہی ارز کر رہا ہوں دو ہی صورتیں ہوں گی یا تو ایک چیز برائرہ بیان ہوگی اور یا وہ اصول دین میں مقام پر اللہ تعالیٰ نے غناء اور موسیقی کو ممنوع قرار دے دیا مجھے حدیث میں دکھا دیجئے یا تو یہ ہوگا اور یا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھئے کہ یہ اصول بیان ہوئے ہیں ان اصولوں کا اطلاق کر کے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں میں نے خود اس کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حق تلفی کو ممنوع قرار دیا ہے آپ ثابت کر دیجئے کہ فلان چیز حق تلفی ہے تو اس اصول کے لحاظ سے اس کی ممانعت کا حکم آپ سے آپ ثابت ہو جائے اس کے لئے پھر استدلال کی ضرورت باقی نہیں رہے گی یہاں صرف بحث یہ ہوگی کہ اگر یہ حق تلفی ہے تو کیسے ہے یا اس کو حق تلفی قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں قرار دیا جا سکتا اسی لئے میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ استدلال جو بلواسطہ استدلال ہوتا ہے پہلے سمجھنا چاہئے کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی فنون لطیفہ ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اس طرح زیر بحث نہیں آئی یعنی یہ ذکر ہوا ہے کہ سیدنا سلیمان نے جب حیکل کی تعمیر کی تو وہاں تماثیل بنائیں اس طرح ذکر ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ خرمت کا موضوع ہے یہ ہلت کا موضوع ہے اس اعتبار سے زیر بحث نہیں ہے موسیقی کا معاملہ بھی یہی یعنی نہ اس کی ہلت زیر بحث ہے نہ اس کی خرمت کسی مقام پر زیر بحث ہے یہ دونوں چیزیں بھی قرآن مجید میں موضوع نہیں بنی میں نے ارز کیا کہ اس طریقے سے اس کی ممانعت کسی حدیث کے اندر بھی بیان نہیں ہوئی لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے موضوع بنایا ہے اور وہ کیا چیز ہے فنون لطیفہ میں سے ایک ایسی چیز وہ شائری ہے یعنی قرآن مجید میں شائری کو موضوع بنایا ہے کیوں بنایا ہے یہ میں پھر ارز کر دوں کہ قرآن جب کسی چیز کو موضوع بناتا ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہن کہہ دیا گیا یعنی جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے قرآن مجید پڑھ کر سنانا شروع کیا تو لوگوں نے اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جب قبول نہیں کیا تو کچھ سخن سازی تو کرنا ہوتی ہے تو پہلے یہ کہا گیا کہ یہ کہن ہے چنانچہ کہانت قرآن میں زیر بیس آ گئی ورنہ ظاہر ہے کہ کہانت قرآن کا موضوع کیوں بنے گی اسی طرح آپ سے کہا گیا کہ یہ کچھ کوافی ہیں اور یہ کچھ فواسل ہیں یہ کچھ آہنگ ہے اس طرح کی چیزیں ہمارے شائروں کا اہمی ہوتی ہیں یہ غالباً کوئی غیر معمولی درجہ کے شائر ہے یہ بات کہہ دی گئی اب قرآن مجید اس مقام پر پہلے تو سورہ آسین میں یہ کہتا ہے ہم نے اپنے پیغمبر کو نہ شیر کہنے کی صلاحیت دی ہے اور نہ یہ کسی پیغمبر کے لیے موضوع ہے کہ وہ شیر کہا کرے پہلے تو یہ اصولی بات کرتا اچھا یہاں سے تو آپ کوئی استدلال کر نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے پیغمبر کے لیے یہ موضوع نہیں ہے یعنی اگر الفاظ سے بھی کوئی استدلال اور بلواستہ استدلال کریں گے تو زیادہ زیادہ یہ کہیں گے لیکن سورہ شورا کے آخر میں یہ شائر بدائے راس زیر بیس آگئے یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک سنف ہے عدب کی ایک سنف ہے ابلاغ کی ایک سنف ہے شائری اپنی جگہ بڑی موثر چیز ہے یہ بھی فنون لطیبہ میں سے ہے جس طرح غنا ہے جس طرح موسیقی ہے اسی طرح شائری ہے تو شائری جب زیر بیس آئی ہے تو یہ درہ دیکھئے کہ قرآن مجید نے اس میں کیا اسلوب اختیار کیا ہے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ یہ کہتے ہیں یہ شائر ہیں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے میں نے اس کے رب کو واضح کیا اس جملے سے اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شائر ہے یعنی پیغمبر کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام نہیں پا رہے ہیں یہ کوئی آسمان کی چیز نہیں ہے یہ کوئی خدای کلام نہیں ہے یہ ایک شائر ہے اب اس کے بعد قرآن مجید تفسرہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے جبکہ شائروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہو کہ شائر ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں اس سے زیادہ مضمت ہو سکتی نہیں یعنی اندازہ کیجئے نا کہ قرآن مجید نے کیا کہا قرآن مجید نے یہ کہا کہ پیغمبر کو شائر قرار دیتے ہو یہ شائر تو یہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی لوگوں کو دیکھو یہ صدیق و فاروق ان کے پیچھے ہوتے ہیں بہکے ہوئے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں کبھی ان کی زبان سے جو باتیں تم سنتے ہو ان کے اندر کوئی ربط کوئی نظام تلاش کر سکے ہر وادی میں بھٹک رہے ہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے رہے ہیں اور ان کی صیرت ان کے کردار میں کیا ان کی شائری کا اور ان کے بیانات کا کوئی عقص ہوتا ہے اس سے زیادہ کیا مضمت ہو سکتی اور اخلاقی مضمت ہیں اور اخلاقی مضمت یعنی یہ کہ ان کے پیرو کون لوگ ہوتے ہیں یہ کہ ان کے بیانات کے اندر کس طرح کے تضادات ہیں اور یہ کہ ان کی صیرت اور کردار یہ چیزیں کیسے ہماہنگ نہیں ہوتی ان کے بیانات یہ مضمت کی ہے قرآن مجید میں اب بلواستہ استضلال میں کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں شائری ممنوع ہو گئی آپ یہ کہیں گے یعنی یہ فرق میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کسی چیز کو جب برائرہست موضوع بنایا جاتا ہے یعنی اگر قرآن مجید یہ کہہ دیتا ہے کہ شیر کہنا ممنوع ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ شیر کہنا حرام ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ شیر کہنے کے قریب بھی نہ جایا کرو یہ کہہ دیتا ہے کہ کسی مسلمان کو شیر نہیں کہنا چاہیے بات ختم ہو جاتی بلکل ٹھیک لیکن قرآن مجید نے شائروں کی اس درجے میں مضمت کی ہے اس کے باوجود مجھے یہ بتائیے کہ اس پوری امت میں کسی نے آج تک یہ استضلال کیا کہ شائری اپنی ذات میں ممنوع ہو گئی یہ مضمت کیا ہے پھر ظاہر ہے کہ اس مضمت کو سمجھا جائے گا یہ ہوتا ہے بلواستہ بہت خوبصورت مثال ہے میں نے قرآن سے اس کی مثال آپ کو دے کے بتایا ہے کہ بلواستہ استضلال کی بنیاد پر اتنی بات کہی جا سکتی ہے جتنی بات خود ان آیات سے یا کسی حدیث سے معلوم ہو رہی ہے اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بات کو اٹھائیے اور اصلاً کسی چیز کو ممنوع قرار دے دیجئے بہت اہم یہاں آپ کو پھر ماننا پڑے گا کہ اصلاً شائری کوئی ممنوع چیز نہیں ہے اصلاً شائری ایک مواعمل ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے یہ ابلاغ کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس سے آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں لیکن عام طور پر کیونکہ شائر حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ اصل میں اس کانٹنٹ کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا ہے اور ان کی صیرت و کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی ایک اپلائیڈ سیچوئیشن ہے اپلائیڈ چیزیں ہیں ایک صورتحال ہے جو پیدا ہوتی ہے عام طور پر شوراہ ایسے ہوتے ہیں عام طور پر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے عام طور پر ان کے کلام میں اس طرح کے تضادات ہوتے ہیں تو جب پیغمبر کے مقابلے میں شوراہ آگئے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک طرف ان کو دیکھو اور ایک طرف ہمارے پیغمبر کو دیکھو بتایا نا اس موقع گوگر اب یہ دیکھئی ہے کہ خود ہمارا ایک شائر ایک بڑا شائر جس نے خود شائری کی ہے جس کی شائری کے لوگ مددہ ہیں وہ شائروں کے بارے میں کیا کہتا ہے انطاف حسین حالی کا شیر آپ نے سنا ہوگا کہ گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بھر دیں گے شائر ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اعتصاب ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے سارے گناہگاروں کو معاف کر دے لیکن شائر نہیں چھوٹیں گے تو یہ ایک شائر کس چیز پر تبترہ کر رہا ہے اور یہ خود شیر کہتے ہوئے جملہ کا خود شیر کہتے ہوئے کر رہا ہے اور ایک شیر میں کر رہا ہے تو اس سے اگر آپ یہ استضلال کریں کہ شیر کیا نام ممنوع ہو گیا ہے شائری حرام قرار دے دی گئی ہے تو کیا یہ کوئی اچھا استضلال ہوگا اگرچہ مضمت ہے وہاں پر کچھ اس درجے کی مضمت ہے تو اس وجہ سے کسی چیز کی مضمت کسی چیز کی ممانت ہزار پہلوں سے بیان ہوتی ہے یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا استعمال غلط ہو جاتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ استعمال کرنے والے صیرت و کردار کے لحاظ سے بہت پست ہو جاتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات زیر بیس آ جاتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں بابستہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں اس طرح کا تفسرہ کرنا پڑ جاتا ہے اس تفسرے کو تب سرے تک محدود ہونا چاہیے اتنی بات اس میں سے اخص کرنی چاہیے جتنی بات بیان کی گئی ہے اس سے آگے بڑھ کر اس کی بنیاد پر اور اس طرح کے استضلال کی بنیاد پر چیزوں کی حرمت کے فتحے نہیں دیا جاتے اب اس روشنی میں آپ اس بات کو دیکھئے جو میں نے ہمیشہ کہی ہے یعنی میں نے کیا کہا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ تمام فنون لطیفہ اصلاً بالکل جائز ہیں تصویر بھی موسیقی بھی غناء بھی اسی طرح دوسرے فنون لطیفہ جیسے کہ شائری بھی یہ سب اپنی ذات میں جائز ہیں اصلاً ممنوع نہیں ہیں یہ ان کا استعمال ہے جو کبھی غلط ہو جاتا ہے یہی بات کہی ہے نا اس سے مختلف تو کوئی بات نہیں کہی اب ان کا استعمال اچھا بھی ہوگا ان کا استعمال برا بھی ہوگا جیسے شیر حسان بن ثابت بھی کہتے ہیں شیر امام شافی بھی کہتے ہیں شیر اقبال بھی کہتے ہیں اور شیر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کسی اچھی مجلس میں بیان بھی نہیں کر سکتے تو کیا بات کہی گئی ہے کیا چیز بیان کی گئی ہے کس کو موضوع بنایا گیا ہے جنہوں نے موضوع بنایا ہے ان کی اپنی صیرت اور اپنے کردار کا کیا معاملہ ہے یہاں جو شائروں کی مضمت کی قرآن مجید نے تو یہ شائری پر کوئی تفسرہ کرنے کے لیے نہیں کی گئی بلکہ جس وقت پیغمبر کو شائر قرار دے دیا گیا ہے تو اس کے مقابل میں شائروں کا کردار اور شائری کا کانٹنٹ سامنے رکھ کے کہ قرآن کہاں اور یہ شائری کہاں اور پیغمبر کہاں اور یہ شائر کہاں تو اس تقابل میں مضمت بھی ہوئی ہے لیکن اس سے کسی حرمت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا بلکہ ٹھیک تو یہ جتنا زخیرہ آپ کے پاس غناء اور موسیقی کے بارے میں ہمارے علماء پیش فرماتے ہیں خواہ وہ قرآن کی آیات سے استدلال ہو یا وہ حدیثوں سے استدلال ہو وہ اصل میں اسی نوعیت کا ہے یعنی تمام زخیرہ اسی نوعیت کا ہے اب میں ان میں سے ایک ایک کو لوں گا جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیات رکھی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیں اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے اس سے کیا استدلال کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک ایک کو لے کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان میں سے کسی سے بھی حرمت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا اور اگر کہیں کیا جائے گا تو اسی اصول پر ہوگا کہ کوئی چیز لاحق ہو گئی ہے کوئی آرز ہے کوئی صورتحال بن گئی ہے غلط استعمال ہو گیا ہے اس کی بنیاد پر یہاں کوئی مضمت کے الفاظ آ گئے ہیں یا یہاں کوئی بات کہی گئی ہے یا اس سے کوئی غلط کام لے لیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ یہ تو بات ہی اصول میں درست نہیں ہے یہ بنیادی بات سمجھ لی ایک ایک کو لے کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے صرف آخری بات کہہ کے میں اس بات کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہوں اور وہ یہ کہ بعض موقعوں کے اوپر تو یہ بھی کہنا پڑ جاتا ہے کہ یہ کرکٹ میچ کیا ہے اس کو بند کرو کیوں اس لیے کہ اس وقت تو خدا کا پیغمبر بات کر رہا تھا اور تم نے مکہ میں اس کا انعقاد کر دیا اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر فرض کر لیے کہ ہمارے ہاں کے لوگ وہاں موجود ہوتے اور یہ جملہ کہیں کہہ دیا جاتا کہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں یہ کیا میچ لگا کے بیٹھ گئے ہو تو آپ اس سے کیا استضلال کرتے یہ کہ کرکٹ ممنوع ہو گئی یہ کہ حاکی ممنوع ہو گئی یہ کہ مال تجارت ممنوع ہو گیا آخری مثال سن لیجئے کہ رسول اللہ جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے صحابہ کرام میں سے بعض لوگ تجارت کے لیے چلے گئے کیونکہ جائز چیز ہے بلکل جائز چیز بلکہ قرآن کہتا ہے جمعہ کے بعد جاؤ بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تجارت کرو اللہ کا وزن کلاش کرو لیکن جس وقت وہ چلے گئے تو قرآن مجید نے اس موقع کے اوپر تمبیح کی اور شدید تمبیح کی اور وہ سورہ جمعہ میں موجود ہے سورہ جمعہ میں اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے تو اس سے کیا یہ استضلال کیا جا سکتا ہے کہ تجارت ممنوع ہو گئی ہے تو تجارت بھی اصلاً ممنوع ہے تفریقی چیزیں بھی اصلاً ممنوع ہے یہ سب کہیں گے آپ نہیں اس لیے میں پھر اپنی بات دہرا کر اس سلسلے کو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ نہ موسیقی اصلاً ممنوع ہے نہ غناء اصلاً ممنوع ہے نہ شائری اصلاً ممنوع ہے نہ کھیل اصلاً ممنوع ہے ان کا اگر کوئی غلط استعمال ہوگا انہیں کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا ان کے محتویات یا کانٹنٹ میں کوئی چیز غلط ہوگی ان کے استعمال میں کوئی خرابی ہوگی مضمت کو وہاں تک محدود رکھا جائے گا ان میں سے کسی چیز کو بھی قرآن مجید کی کسی آیت میں اور کسی حدیث میں اصلاً ممنوع نہیں کرتا عام صاحب مرحب وقت یہاں پر مکمل ہوتا ہے یہ جو مثالیں آپ نے چند پیش کی ہیں اس سے سوچنے کا ایک پورا زاویہ تبدیل ہو رہا ہے کہ جو عام طور پر آپ پر استدلال کیا جاتا ہے اعتراض کیا جاتا ہے وہ تو پلٹ کے دوسری جانے با جاتا ہے یہ مثالیں بہت اہم ہیں نشست کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور میں ایک ایک مقام قرآن مجید کا آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تمام حدیث جن سے استدلال کیا جاتا ہے ایک ایک چیز کو ڈیکوٹ کریں گے سمجھیں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ حضرت خدمت ہوتے ہیں وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ بہت شکریہ